کانگریس امیدوار بلدی حلقہ سندوشنگر مطین شریف نے اپنے انتخابی مہم میں گھرگر پہنچ کر عوام سے ملاقات کی ہے ان کا کہنا ہے کہ شہر حیدراباد کی جامت ترخی میں کانگریس کا اہم رول رہا ہے کرشنا اور گداوری سے حیدراباد میں پانی کانگریس کے دور اختیار میں ہی آیا شہر حیدراباد میں بلا ناقہ پر خیصر براہی کا انتظام کانگریس حکومتوں نے کیا اور آج شہر میں انفرسٹیکچر بنیادی سہولیہ جو دیکھے جا رہے وہ بھی کانگریس حکومت کے دور اختیار کی مرہونے منات ہے مطین شریف کی انتخابی مہم میں عوام کی کثیر تعداد نظر آ رہی تھی مطین شریف کی انتخابی مہم میں عوام کی کانگریس حکومت کے دور اختیار میں باتائیے کیا ہمید ہے 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 یہاں پہ جب میں یہ سرلا دیوی نگر میں آیا یہاں کے ہمارے پیسیڈنٹ ہے روچنگ صاحب ہمارے ساتھ یہاں پہ منات صاحب اور امریکہ کے یہاں پہ پارٹی کے اور کئی پارٹیز کے لوگ میرے ساتھ ہیں یہاں کے دورے پہ ہم لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں کی عوام کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ کانگریس کے گورنمنٹ کے ٹائم پہ روڈ، ٹرین ایچ، وارڈر، تین کام ہوئے جب سے کانگریس کی گورنمنٹ ختم ہوئی ٹی آر ایس کی گورنمنٹ آئی وہ آج تک کہ یہاں پہ کوئی کام نہیں ہوا صرف آ کے دو ہزار پندرہ میں دو ہزار آ کے یہاں پہ ڈبل بیٹ روم کے لیے فانڈیشن رکھے فانڈیشن اسی لیے رکھے کیونکہ دو ہزار سولہ کا ان کو الیکشن جی ایچ ایم سی الیکشن جیتنا تھا تو وہ چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے آ کے یہاں کے لوگوں کو وہ ٹی آر ایس گورنمنٹ بے وخوف سمجھی سمجھ کے یہاں پہ آ کے فانڈیشن رکھے واپس چلے گئے جیسے الیکشن دو ہزار سولہ میں ختم ہوا دو ہزار سترہ میں ان کے پاس ابھی لیٹر بتائیں ہو کہ وہ لیٹر میں یہ ہے کہ دو ہزار سترہ میں یہ اوپن لینڈ والد کے ایشو کرتے ہیں ایمارو سابر ایشو کرے اور ابھی ان لوگ دو ہزار بیس آنے کی دو ہزار اٹھرہ میں پھر الیکشن تھا ایم ایلے الیکشن اس کی وجہ سے رکھے پھر الیکشن کے بعد پھر یہ دو ہزار بیس میں جی ایچ ایم سی الیکشن آ گیا اس کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں اب 2020 کے بعد ان کو 2023-2020 تک کوئی الیکشن نہیں ہے تو میرے کو 100% امید ہے کہ TRS گورنمنٹ اس کو پورا ڈیمولیش کرنے کے پلاننگ میں ہے اور اس کے بعد ان لوگ یہاں پہ پلاننگ کریں گے یا کیا کریں گے معلوم نہیں تو میں ہمارے روب سنگھ ساپ سے یہاں کی پوری عوام سے یہ کمیٹمنٹ کر رہا ہوں وعدہ کر رہا ہوں کہ چاہے میں یہاں سے جیتوں یا ہار ہوں جب جس دن بھی گورنمنٹ یہاں پہ یہ ڈیمولیش کرنے آئیں گی ہم ان کے ساتھ ٹھہریں گے ان کے ساتھ لڑیں گے اور اگر ہم یہاں سے جیتیں گے تو ہم برابر جو اگر کانگریس گورنمنٹ یہاں سے جیتنے کے بعد GHMC میں میں اتن کمار ریڈی صاحب شبیر علی صاحب ریونت ریڈی صاحب سے ریکویسٹ کر کے سب سے پہلے یہاں پہ دبل بیڈ روم کا فانڈیشن رکھانے کے لیے میں ریکویسٹ کر کے یہاں پہ سب سے پہلے GHMC میں ڈبل بیڈ روم کا فانڈیشن رکھاؤں گا یہ تھے ہمارے ساتھ مطین شریف صاحب جو کہ اس پر جو دورہ کر رہے ہیں سنتوشنگر ڈیویزن 39 میں یہاں کے جائزات لے رہے تھے اور یہاں کے حالات پر واقع کروا رہے تھے کہ وہ یہاں اگر جیتیں گے تو ان کے مانگوں کو پورا کریں گے کیمرمن جمیل کے ساتھ انتظامی کمیٹی مسجد گدابک اور مسلم مینورٹی ویلفر ایسوسییشن کی شراکت